اسلام علیکم سٹوڈنٹس پردو میں آج ہمیں پیج نمبر 101 پر لیسن نمبر 17 پڑھنا ہے آج جو لیسن ہے یہ ایک معلوماتی باتچیت ہے یعنی ایک کنویسیشن جو سٹوڈنٹس اور مینگو کے بیچ میں ہوتی ہے سکول کے بچے اور سکول کے بچوں اور آم کے بیچ میں ایک باتچیت ہوتی ہے کنویسیشن ہوتی ہیں اس لیسن کا نام ہے آم کا انٹرویو آم مطلب مینگو جو مینگو فروٹ ہے اسی کو آم بولتے ہیں آم کا انٹرویو جو بچے ہوتے ہیں وہ آم کا انٹرویو لیتے ہیں آم سے سوالات پوچھتے ہیں مختلف سوالات پوچھتے ہیں اور مینگو جو ہے وہ ان کا جواب دیتا ہے تو چلے پڑھتے ہیں کہ کیا سوالات پوچھے جاتے ہیں آم سے کس طرح سے اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے شروع کرتے ہیں لیسن کو گرمی کا موسم تھا اسکول کے امتحان ختم ہو چکے تھے اور جون کی چھٹیاں شروع ہونے والی تھی تب ایک روز ہمارے اسکول کے بچوں نے پرنسپل صاحب سے درکھوست کی کہ وہ ہمیں ایک دن کی پکنک پر لے چلے پرنسپل صاحب نے بچوں کا دل رکھتے ہوئے ان کی درکھوست پر منظوری کی مہر لگا دی پکنک پر بچوں نے خوب موج مستی کی اور اس دوران تمام بچے آم کے باغ میں بھی گئے کرمی کا موسم تھا مطلب سمر سیزن تھا اور جو امتحان تھے وہ ختم ہو چکے تھے جون کی چھٹیاں شروع ہونے والی تھی سمر ویکیشنز سٹارٹ ہونے والی تھی تب ہی بچوں نے پرنسپل صاحب سے پکنک پر جانے کے لیے ریکویسٹ کی اسے ایک درکھوست کی کہ ہمیں ایک دن کے لیے پکنک پر جانے ہیں یعنی چھٹی سے پہلے سمر ویکیشن سے پہلے ہمیں پکنک پر جانا ہے اور پرنسپل صاحب نے ان کی جو ریکویسٹ تھی وہ ایکسپٹ کر لے اس کو منظوری دے دی بچے پکنک پر بک گئے اور پکنک پر انہوں نے خوب مستی کی خوب انجوائی کیا اور اسی بیچ میں اسی دوران وہ آم کے بھاگ میں گئے بھاگ میں بہت سی قسم کے کچھے اور پکے آم پیر کی ٹہنیوں پر جھول رہے تھے تب پرنسپل صاحب نے آم کا انٹریو لیا انٹریو کے دوران بچوں نے مختلف سوالات کیے آپ بھی اس انٹریو کو پڑھ کر فائدہ اٹھائیں بچے جب بھاگ میں گئے تو بھاگ میں انہوں نے بہت سی قسم کے کچھے اور پکے آم دیکھے پیڑوں پر پیر کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں اس کی جو شاکھیں ہوتی ہیں انہوں نے بہت سی قسم کے آم دیکھے اور تب جو پرنسپل صاحب تھے انہوں نے کیا کہ اس نے ایک آم کا انٹریو لیا اور انٹریو کے دوران بچوں نے بھی آم سے بہت سارے سوالات پوچھے بہت سی قویسٹن کیے اس سے سب سے پہلے انٹریو میں پرنسپل صاحب کیسے شروع کرتے ہیں آم سے باتچت کیسے شروع کرتے ہیں اور کیا پوچھا جاتا ہے پڑھتے ہیں سب سے پہلے پرنسپل صاحب پرنسپل صاحب نے کہا آداب عرض ہے اور آم نے واپس جواب دیا آداب عرض خوش آمدیر کیسے آنا ہوا پرنسپل صاحب نے سب سے پہلے آداب کیا سلام کی سب سے پہلے ملتب احترام کیا اور آم نے واپس آداب سے عزت کے ساتھ اسے واپس آداب کیا اور ویلکم بھی کیا کہا کہ خوش آمدید ہے اور آپ یہاں کیسے آئے ملک کیسے آنا ہوا یہ عام واپس پوچھتا ہے پرنسپل صاحب سے اس کے بعد پرنسپل صاحب کیا پوچھتے ہیں اس کے بعد پرنسپل صاحب پوچھتے ہیں یہ مطلب اسے بولتے ہیں یہ سب ہماری سکول کے بچے ہیں اور یہ آپ کا انٹرویو لینا چاہتے ہیں جو پرنسپل صاحب تھے وہ عام سے کہتے ہیں کہ یہ میرے سکول کے بچے ہیں اور یہ آپ کا انٹرویو لینا چاہتے ہیں یعنی آپ سے سوال جواب کرنا چاہتے ہیں عام کیا کہتا ہے اچھا تو یہ بہت خوشی کی بات ہے پڑھنے والے بچوں سے تو ہم بہت پیار کرتے ہیں عام کہتا ہے یہ اچھی بات ہے کہ یہ لوگ میرا انٹرویو لینا چاہتے ہیں کہ جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں مطلب ہم جو فروٹس ہیں جو عام ہیں ہم پڑھنے والی بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں اب بچے سوال پوچھنے لگتے ہیں سب سے پہلے راشد راشد پوچھتا ہے اپنا نام بتائیے آپ اپنا نام بتائیے آم جواب دیتا ہے مجھے انگریزی میں مینگو فارسی میں آم اور آم زبان میں آم کہتے ہیں جب میں کچھا ہوتا ہوں تو لوگ مجھے کھیری یا پھر کھام کہتے ہیں تو آم کہتا ہے انگریزی میں تو مجھے مینگو کہتے ہیں فارسی میں آم کہتے ہیں اور آم زبان میں مجھے آم کہتے ہیں جب میں کچھا ہوتا ہوں یعنی جب کھام ہوتا ہوں تو مجھے کھیری یا کھام بھی کہتے ہیں یعنی اتنے سارے ناموں سے مجھے بلایا جاتا ہے تب ایوب پوچھتا ہے آپ کا اصلی وطن کون سا ہے آم کہتا ہے میرا اصلی وطن سری لنکا ہے وہاں سے مجھے ہندوستان لائے گئے اور خصوصا مغل بادشاہوں نے میرے بڑے پیڑ لگوائے حالانکہ اب میں ہندوستان کے علاوہ بھی تمام گرم ممالک میں پایا جاتا ہوں آم کہتا ہے کہ میرا جو اصلی وطن ہے یعنی میرا جو نیشن ہے اصلی نیشن ہے وہ تو سری لنکا ہے یعنی میں سری لنکا سے بلونگ کرتا ہوں اور اس کے بعد مغل بادشاہوں نے مجھے ہندوستان لائے انہوں نے ہندوستان میں میرے پیڑ لگوائے میرے بڑے بڑے باغت لگوائے اب میں ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ باقی کے جتنے بھی گرم ممالک ہے باقی جتنے بھی ملک ہے ان میں بھی میں پایا جاتا ہوں یعنی وہاں پہ بھی اب آم کے آم کے فصل دیکھنے کو ملتے ہیں تب شہرک پوچھتا ہے آم کی کتنی قسمیں ہیں یعنی جو آم ہے آم کی کتنی قسمیں ہیں تو آم کہتا ہے میری دو خاص قسمیں ہیں تکمی اور کلمی اب یہ جو آم ہے وہ کہتا ہے کہ میری تو جو دو میری اہم قسمیں ہیں خاص قسمیں ہیں وہ دو ہے ایک کو تکمی کہتے ہیں اور دوسرے کو کلمی تکمی یعنی بیچ کے ذریعے تیار کی گئی فصل تکمی کہلاتی ہیں تکمی کہتا ہے اسے کہ تکمی جو ملتب تکمی فصل جو ہوتی ہے وہ تو بیچ کے ذریعے تیار ہوتی ہے یعنی سب سے پہلے جو بیچ بھوتے ہیں اس کے ذریعے جو پیڑ بن جاتا ہے اور اس پہ فل لگتے ہیں تو اسی کو تکمی کہتے ہیں اس کو اس فصل کو تکمی کہتے ہیں اور دوسرا ہے کلمی وہ ہے کلم کے ذریعے تیار کی گئی فصل یعنی کلم کے ذریعے تیار کی گئی فصل کو کلمی فصل کہتے ہیں کلمی کہتے ہیں ان کے علاوہ میری تقریباً چار سال ذاتیں ہیں اس میں دسیری لنگڑا چوسہ سمر بہشت اور توتہ پری وغیرہ بہت مشہور ہے کہتا ہے کہ میری دوت دو قسمیں ایک ہے تکمی دوسرا ہے کلمی تکمی وہ ہوتا ہے جو بیچ کے ذریعے تیار ہوتا ہے یعنی سیڑ لگا کے اور دوسرا ہے کلمی یعنی جو کلم کے ذریعے تیار ہوتا ہے اور اس کے علاوہ میری چار سال ذاتیں ہیں تب ساکب پوچھتا ہے کلمی آم میں کیا خصوصی تھی یعنی جو کلمی آم ہے اس میں کیا خصوصی تھی تو آم کہتا ہے کلمی آم میں ریشے نہیں ہوتے گھٹلی چھوٹی ہوتے ہیں اور گودہ زیادہ اس لئے اسے آسانی سے کاٹ کر کھایا جاتا ہے یعنی جب ہم آم کھاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ آم ایسے ہوتے ہیں جسے ہم کاٹ کر کھاتے ہیں آسانی سے ہم اسے کاٹ سکتے ہیں کیونکہ اس کی جو گھٹلی ہوتی ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہیں آم یہی کہتا ہے کہ جو کلمی آم ہوتا ہے اس کی گھٹلی چھوٹی ہوتی ہیں اور اسے آسانے سے کٹ کر کھایا جاتا ہے آرم پوچھتا ہے کیا آپ انسانوں کے لئے مفید ہیں بچے جتنے بھی بچے ہیں وہ الگ الگ سوال پوچھتے ہیں اور آم ان کا الگ الگ جواب دیتا ہے سب کا الگ الگ جواب دیتا ہے تب آرم پوچھتا ہے کیا آپ انسانوں کے لئے مفید ہیں مفید یعنی useful ہے تو آم جواب دیتا ہے جی ہاں میں طاقت بخشتا ہوں حازمہ میں مدد کرتا ہوں اور ہماری کچھے آم کا شربت انسانوں کی لو سے حفاظت کرتا ہے آم کہتا ہے کہ ہاں میں تو طاقت بخشتا ہوں یعنی سٹرنگز بخشتا ہوں اور حازمہ جو ہوتا ہے دیجیشن ہوتا ہے میں اس میں بھی مدد کرتا ہوں اور جو کچھے آم کی شربت ہوتی ہے یعنی جو شربت بنائی جاتی ہے یہ آم سے کچھے آم سے وہ انسانوں کی لو سے حفاظت کرتا ہے اب نیمہ اختر سوال پوچھتی ہے وہ پوچھتی ہے کیا بیماری میں بھی آپ مفید ہیں وہ اسے پوچھتی ہیں کہ کیا جب بیمار ہوتا ہے انسان کیا اس میں بھی آپ یوزفل ہے تو آم کہتا ہے جی ہاں اگر کسی کا حازمہ کمزور ہے تو ایک گلاس ہمارے رس میں آدھا چمچ سونف کا صفوف ملا کر پینے سے حازمہ درست ہوتا ہے آم کیا جواب دیتا ہے کہ ہاں میں بیماری میں بھی یوزفل ہوں کیونکہ اگر کسی کا حازمہ کمزور ہوتا ہے یعنی بیک ٹیجیشن ہوتا ہے اس کا تو جو آم کا رس ہے اس کے ایک گلاس میں آدھا چمچ سونف ڈال کر پینے سے اس کا جو ویپ ٹیجیشن ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اب فرا پوچھتی ہیں کیا آپ سے طاقت کیسے ملتی ہیں فرا آم سے یہ سوال پوچھتی ہیں کہ آپ جو ہے آپ سے طاقت کس طرح سے ملتی ہیں انسانوں کو آم جواب دیتا ہے کہ دودھ میں ہمارا رس ملا کر پینے سے طاقت ملتی ہیں وزن بڑھ جاتا ہے کھون کی کمی پوری ہو جاتی ہے اور چہرہ خوبصورت اور تر و تازہ ہوتا ہے کس طرح سے طاقت ملتی ہیں جو دودھ ہوتا ہے دودھ کی گلاس میں اگر آم کا رس ملا کر پیے تو اس سے طاقت ملتی ہیں انسان کو انسان کا وزن بڑھ جاتا ہے کھون کی کمی اگر ہو اگر کھون کام ہو تو وہ بھی اس کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ چہرہ بھی خوبصورت ہوتا ہے اور انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے اب اسمانی پوچھتی ہے آپ کے کچھے آم سے اچار کے علاوہ اور کیا بنتا ہے یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ کچھے آم کا اچار بنتا ہے تو اسمانی اسے پوچھتی ہے کہ اچار کے علاوہ اور کیا بنتا ہے آم جواب دیتا ہے ہمارے کچھے آم سے چٹنی بنائی جاتی ہے اس میں لسن اور پدینہ ڈال کر استعمال کرنے سے دل کو طاقت ملتی ہے کھیری سے شربت بھی بناتے ہیں جو لو سے بچاتا ہے اور اگر اس شربت میں کیڑا یا اور کے گلاب بھی شامل کر لے تو یہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے دل کی گبرہت بھی دور کرتا ہے آم کیا اسے کہتا ہے کہ کچھے آم سے چٹنی بھی بنائی جاتی ہے اچار کے علاوہ چٹنی بھی بنائی جاتی ہے اور اس چٹنی میں اگر لسن اور پدینہ ڈال کر استعمال کرے تو دل کو بھی طاقت ملتی ہے یعنی جو ہرٹ پروبلمز ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے اور جو کھیرا ہوتا ہے یعنی کچھے آم جو ہوتا ہے اسے شربت بنائی جاتی ہے جو لوں سے بچاتا ہے جو ہم نے اس سے پہلی بھی پڑا اور اگر اس میں اور کے گلاب شامل کرے تو وہ بھی بہت ہی یوزفل رہتا ہے اسے دل کی جو گبرہت ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے تو اب کیا پتا چلتا ہے کہ کچھے آم سے ایک تو اچار بنتا ہے اس کے علاوہ چٹنی بھی بنائی جاتی ہے اور شربت بھی اب حیات پوچھتی ہے آپ کو خوشی کب ہوتی ہے اور افسوس کب ہوتا ہے اب حیات آم سے کیا پوچھتی ہے کہ آپ سیڈ کب ہوتی ہے اور ہیپی کب ہوتی ہے اور آپ کو سیڈنس کب فیل ہوتی ہے اور ہیپی نس کب فیل ہوتی ہے آم جواب دیتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے جب لوگ میرے میٹھے مزیدار اور رس سے مالا مال آم کھا کر خوش ہوتے ہیں آم کہتا ہے کہ میں تب خوش ہوتا ہوں جب لوگ میرے مطلب مجھے جب میں پکا ہو جاتا ہوں رستے مالا مال ہو جاتا ہوں تب جب یہ میرے عام کھاتے ہیں لوگ خوش ہو جاتے ہیں تو تب میں بھی خوش ہو جاتا ہوں اور افسوس ہوتا ہے جب لوگ میرے ہرے برے باغات کو اجار دیتے ہیں انہیں جڑ سے کٹ کر بازاروں میں بیش دیتے ہیں لیکن پھر بھی میں ان سے ناراض نہیں ہوتا بلکہ ان کے گھروں کی رونک بڑھانے کے لیے چھت بن جاتا ہوں بہترین فرنیجر بن جاتا ہوں یہاں تک کہ ان کے جلانے کے لیے اندن بن جاتا کہتا ہے کہ خوشی تو تب مجھے ہوتی ہیں جب لوگ مجھے کھاتے ہیں کھا کر خوش ہو جاتے ہیں اور افسوس مجھے تب ہوتا ہے کہ جب یہ میرے باغات کو کٹ دیتے ہیں جڑوں سے ہی کٹ دیتے ہیں تب مجھے افسوس ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں ان لوگوں سے ناراض نہیں ہوتا ہوں کیونکہ وہ اس لکڑی کو گوازاروں میں بیش دیتے ہیں اور اس سے فرنیچر بنتا ہے گھروں کے لیے چھت بن جاتی ہے اور تب بھی میں ان کے گھروں کے رونک ہی بن جاتا ہوں اور ان کے جلانے کے لکڑی جو اندن ہوتی ہیں جلانے کے لیے لکڑی جو ہوتی ہیں اس کے کام بھی آتا ہوں تو تب بھی میں جب وہ مجھے کٹ دیتے ہیں باظروں میں بیش دیتے ہیں تب بھی میں ان سے ناراض نہیں ہوتا ہوں اب آئینہ سوال پوچھتی ہے آئینہ کیا پوچھتی ہے کیا آپ ہماری سکول کے بچوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے آئینہ اسے پوچھتی ہے کیا آپ جو ہماری سکول کے باقے بچے ہیں کیا آپ ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں یعنی کوئی میسیج آپ ان نے دینا چاہتے ہیں تو آئینہ کہتا ہے کیا میسیج آپ دیتا ہے اسکول کے تمام بچوں سے میری درخواست ہے کہ وہ خوب تعلیم حاصل کریں خدا کیے پیغام کو آئینہ کریں بلائی کو فروغ دیں اور برائی کو مٹانے کی کوشش کریں ماں باپ کی خدمت کریں اور استاد کی عزت کریں عام کہتا ہے کہ جو اسکول کے جتنے بھی بچے ہیں میری ان سے یہی ریکویسٹ ہے درخواست ہے مطلب ریکویسٹ ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں کہ وہ خوب پڑائی کریں خوب تعلیم حاصل کریں خدا کا جو پیغام ہے اس کو عام کریں اور بلائی کو فروغ دیں یعنی اچھے کاموں کو اچھے اچھے کام کرتے رہے برائی کو مٹانے کی کوشش کریں ماں باپ کی خدمت کرتے رہے اور استاد کی عزت کریں اب بچے کیا کہتے ہیں عام سے آپ کا بہت بہت شکریہ ہم یہ تمام معلومات اور آپ کا پیغام اسکول کے سبی بچوں تک پہنچا دیں گے اب بچے عام کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جتنی بھی معلومات ہمیں یہاں سے حاصل ہوئی جتنی بھی نالج ہمیں آپ سے حاصل ہوئی وہ اور آپ کا جو پیغام ہے جو آپ نے میسیج بھیجا ہے سبی اسکول کے بچوں کے لئے وہ ہم سب تک پہنچائیں گے اور اس لسن کے تھوہ انہوں نے وہ ہم تک پہنچا دیا ہے عام واپس کہتا ہے خدا حافظ اللہ آپ کو خوب درکی دے تو اس انٹریو میں ہمیں یہ پتا چلا کہ عام کے بہت سارے فائدے ہیں عام ہماری صحت کے لئے بہت ہی مفید ہے بہت ہی یوزفل ہے تو ہمیں عام کا استعمال کر لینا چاہیے مطلب فروٹس کر لینا چاہیے بہت سارے فروٹس یوزفل ہوتے ہیں انسان کے لئے تو اسی طرح عام بھی بہت ہی یوزفل ہے ہماری صحت کے لئے اور عام نے جو پیغام دیا ہے یعنی ماں باب کی خدمت کرنا استاد کی عزت کرنا اور بلائی کو فروغ دین اور برائی کو مٹانا یہ بھی آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور اچھے اچھے کام کرتے رہنا ہے اسی لسن کے ساتھ ہمارے اردو کا جو سلبس ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کا کوئی لسن یا کوئی بھی ویڈیو آپ کو مس ہوا ہے کوئی بھی لسن مس ہوا ہے آپ اپنا خیال رکھیں پڑھائی کرتے رہیے اللہ حافظ